جناب حجر السلام المسلمی شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ واقعاً قیمتی وقت نکال کر آپ خطے لداخ کے نامور اجتماعی اور دینی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ نے ان سب میں وقت نکال کر یہاں تشریف رائے آپ کا بے انتہا شکریہ دا کرتا ہے بہت بہت شکریہ دا کرتا ہے اس کے بعد ہمارے مقررین میں جناب پروفیسر محمد حسن قبلہ ہے کہ آپ بھی الحمدللہ دہلی انورسٹی کے بہترین اساتیزہ میں شامل ہوتے ہیں آج آپ یہاں تشریف لائے ہمارے مابین آپ کا مشکریہ دا کرتے ہیں اور دوسرے مقرر جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب ہیں کہ واقعاً آپ بھی خطے لداخ کے نوجوان سینٹس میں آپ کا شمار ہوتا ہے ہمارے خوش جسمتی ہیں کہ آج کے اس ویبنار میں آپ بھی شامل ہیں اور انشاءاللہ آپ بزرگوں کی بہترین گفتگو سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں جتنے بھی سامین اور ناظرین آج ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں بعد میں دیکھیں گے وہ سب مستفیس ہوں گے ہم ابھی جتنے بھی ناظرین ہم لوگوں کو سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس لینگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ یوم آزادی کے موقع پر مختلف اساتیزہ اور دانشوروں کے نظریات کو اکثر لوگ سن سکے اور افتراج یا قیدت پیش کر سکے میں جناب برادر عزیز پروفیسر محمد حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ آج کے جو انوانی گفتگو ہے انڈیپنڈنس ڈے یونیٹی ڈیورسٹی کے ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جیسے آزادی سے فیدہ ہوتا سکے بسم اللہ شکریہ 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 سیخ صاحب شکریہ شکریہ so much uh at first i wish a very happy independence day to all the beavers to all the participants on the occasion of independence day جیسے کی اتحاس ہم سب کو معلوم ہے اتحاس کی شروعات ہوتی ہے 16th 100th کے اراؤنڈ جب بریٹیشرز بھارت میں آتے ہیں تو وہ پریڈر بن کے بھارت میں آتے ہیں اور اس کے بارد وہ 2 سینچوریز تک 200 سال تک بھارت کی اوپر شاسن کرتے ہیں بھارت کی اوپر راج کرتے ہیں جب بریٹیشرز اور فرس سینڈ بھارت میں ایسے ٹریڈر بن کے آئیں پھر اونگو نے اپنے ٹریڈنگ کمپنی سیٹ اپ گیا بھارت کے اندر اور اس کے اوپر بعد بھارت میں ٹریڈ کرنا شروع گیا بھارت نے ٹریڈ کرتے کرتے جو بھارت جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس وقت میں جسے جو ٹائٹن ملا تھا گولڈن بارڈ کا ان ریسورس کی اوپر جب نظر پڑے جب ان کی اندر یہ لالچ آئی بھارت کی اوپر رول کرنے کا بھارت کی اوپر شاسن کرنے کا تو جو پولیسی بریٹیشرز نے اس ٹائن پہ اپنائے تھے وہ ہم سب کو معلوم ہیں اور جس پولیسی کے چلتے انہوں نے دو سینٹوریز تک دو سو سال تک ہم بھارتیوں کے اوپر انہوں نے راج کیا اور دو سو سال کے بعد آج کے دن بھارت پندرہ آگس انیس سو سنٹالیس میں جا کے بھارت کو آسادی میں اور وہ پولیسی کیا تھی ڈی بائیڈن ڈیو پولیسی یہ سب ہم سب کو معلوم ہیں ہمارے آج کے جو پروگرام کا تھیم ہے وہ ہے یونٹی ان ڈائیگرسی اور ہمارے بھارت کی جو کبسورتی ہے وہ بھارت کے دائیگرسی ہے جب ہم بھارت کے اندر ہم ٹراغل کرو گے ہر ایک چھوٹے سے ڈسٹنس پہ آپ پہ ایک ڈیفرنٹ لہویچ ملے گا ایک ڈیفرنٹ کلچر ملتے ہیں ایک ڈیفرنٹ مختلف مختلف caste کے ماننے والے ہیں مختلف class کے لوگوں مختلف religion کے لوگوں مختلف ideologies کے ماننے والے لوگوں اور انگریزوں نے اس سنٹالیم پہ ہمارے جو ڈائیبرسٹی ہے اس کا انفیر ایڈبنٹیج لیتے ہوئے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد لوگوں پہ رول کیا جو کہ دو سنٹالیم تک انہوں نے بھارت کی اوپر رول کیا بھارت کے اوپر آتی اچاریا بھارت کے لوگوں کو ایکسپلائیڈ کیا اور بھارت کے ریسورسز کو ایکسپلائیڈ کیا جب بھارت انگریز بھارت کی اوپر رول کتے ٹائم جب انگریزوں کے اٹراسٹیز جب بڑھنے لگے تو جو زندہ دل ہندوستان کے باشر دلوگ پھر وہ بدروہ جانا شروع کیا جس کی شروعات ہوئی تھیں منگل پانڈے سے جو تریڈن کمپنی جو سیڈپ کیا تھا بھارت کے اندر جو انگریزوں نے کیا ہم سب جانتے ہیں اس انڈیا کمپنی کے نام سے وہ کمپنی اصطابس کیا اور اس انڈیا کمپنی کے خلاف جو بھارت شروع ہوئی تھا وہ شروع ہوئی تھے منگل پانڈے کے ٹائم سے پھر انیس سو ستاون کے بغاوت اٹھار سا ستاون کے بغاوت سے لے کے انیس سو سنتالیس تک یہ سفر چلا اور انیس سو سنتالیس جب آئی تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ہمارے فریڈم پائٹرز نے اپنے جان کی قربانی کی اپنے جان کی اچھاور کیا اور عظیم جو بلیدان کی جو سرک و بلیدان کی بھارت کے لئے اور آج کی دن ہم ان کو سرام بیش کرتے ہیں ساتھیوں جس طرح سے انگریزوں نے بھارت کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد بھارتیوں کی اوپر ڈھول کرنا چھو گیا تب پھر اس آزادی کی سلسلے میں جب لوگوں نے وہ تشدد دیکھا لوگوں نے وہ ایکسپلائیڈیشن دیکھا چاہے ریسورس کا ہو چاہے لوگوں کا ایکسپلائیڈیشنز ہو تب لوگوں نے یہ احساس کیا کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے جب ہم اتحاد کو کرکے انگریزوں کی اقلاب نہیں لڑیں گے تب تک ہم انگریز کو بھارت سے باہر نہیں نکاح سکتے تب تک ہم انگریزوں کے اقلاب جنگ نہیں لڑ سکتے اسی لیے جب اتحاس اٹھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سردار شہید بغت سین جیسے نوجوان چندر شیخر آزاد جیسے نوجوان ہائیدر جیسے نوجوان ہمارے اشپاک اللہ خان جیسے نوجوان اور ہمارے سبارچندر بوجھ جیسے لکشمی بائی جانسی لکشمی بائی اور انیگ ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنے سر و پری بلیدان اپنے سیکرپائز بھی اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے وہ غلامی کے دن دیکھے تھے انہوں نے ان غلاموں کے وہ اتیارچار سہے تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس دیش پر قربان بھی ہوں گے تو ان کو کل آزادی کے صبح دیکھنے کو نہیں ملنے لیکن ہمارے بہتری کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے ہم ایک آزاد دیش میں زندگی کر سکے ہمارے بہتر فیوچر کے لیے انہوں نے اپنے آج کو قربان کیا اور آج کی دن فائنلی پندرہ آجب 1947 کو بہرد آزاد ہوئے تو آج کی دن کی سب سے پہلی چیز میں نے بتایا ہم ان جو بیر جوانوں کو ہم شرطان جلی پیش کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور دوسری اہمیت آج کی دن کا یہ ہے کہ آج کی دن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یہ معلوم پڑتا ہے ہمارے بیج کا جو ریزلنس ہے جو ہمارے پاور ہے وہ ہمارے پاور کس میں ہے ہمارے اتحاد میں ہم ایک وقت ایسا تھا ہم انگریزوں نے ڈیوائیڈ کر کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے بھارتیوں کی اوپر روح کی جب انگریزوں نے تب جب بھارتیوں ایک ہو کر کے سارے بیونڈ the line of religion بیونڈ the line of thoughts بیونڈ the line of ڈیوائیڈ بیونڈ the line of language کلچر سارے لوگ جب اکھٹا ہوئے اور جب فائٹ بیک کیا انگریزوں کی خلاب تو پندر آگاز انگریزوں کو انگریزوں کو ہندوستان سے جاتے باہر میں کالا گیا تو ہم باہر تھے اگر ایک ہو کر یونائیٹیٹلی جو ہمارے ڈائیبرسٹی ہے جو خوبصورتی ہے ہمارے دیش میں اور ہم یونائیٹیٹلی اگر کوئی بھی ہم ابجیکٹیو لکش بنائیں گے تو ہمارے بھارت کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے ہم ان سارے لکش کو ہم اچھیو کر سکتے ہیں اور دوسری امپورنٹ چیز آج کے جو فتیل آگاز کے دن جب ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں تو آج کے دن ہم ہمارے دیش کی بہت سارے اچیویمنٹس کو بھی ہم یاد کرتے ہیں ہم اچیویمنٹس کو بھی گلتے ہیں اور پندرہ آگاز ہم نے پچھتر بھی ہمارے یاو میں آزادی کمپلیٹ کی اب سیونی سکھتھ انڈیپنڈنٹ دے ہم سے اپریٹ کر رہے ہیں اور اس جنلی میں بہت سارے اچھیویمنٹس کی ہیں ہم نے بہت سارے طریقی کیا بہت پروگرس کیا بہت سارے بہت سارے بہت سارے سائنس اور تکنالوجی بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے لیکن بھارت کو ابھی بھی بہت لمبا سفر دے کرنا ہے